سلطان محمود غزنوی کا دربار لگا ہوا تھا دربار میں ہزاروں اپراج شریک تھے جن میں اولیاء قطب اور عبدال بھی تھے سلطان محمود نے سب کو مخاطب کر کے کہا کوئی شخص مجھے حضرت حضر علیہ السلام کی زیارت کروا سکتا ہے سب خاموش رہے دربار میں بیٹا ایک غریب دہاتی کڑا ہوا اور کہا میں زیارت کرا سکتا ہوں سلطان نے شرائط پوچھی تو عرض کرنے لگا چھے ماہ دریا کے کنارے چلہ کاٹنا ہوگا لیکن میں ایک غریب آدمی ہوں میرے گر کا خرچہ آپ کو اٹھانا ہوگا سلطان نے شرط منظور کر لی اس شخص کو چلہ کے لیے بیج دیا گیا اور گر کا خرچہ بادشاہ کے ذمہ ہو گیا چھے ماہ گزرنے کے بعد سلطان نے اس شخص کو دربار میں حاضر کیا تو دہاتی کہنے لگا حضور کچھ وظائب الٹے ہو گئے ہیں لہٰذا چھے ماہ مزید لگے گی مزید چھے ماہ گزرنے کے بعد سلطان محمود کے دربار میں اس شخص کو دوبارہ پیش کیا گیا تو بادشاہ نے پوچھا میرے کام کا کیا ہوا یہ بات سن کے دہاتی کہنے لگا بادشاہ سلامت کہا میں گنانگار اور کہا حضرت حضر علیہ السلام میں نے آپ سے جھوٹ بولا میرے گر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا تھا بچے بوگ سے مر رہے تھے اس لیے ایسا کرنے پر مجبور ہوا سلطان محمود غزنوی نے اپنے ایک وزیر کو کڑا کیا اور پوچھا اس شخص کی سزا کیا ہے وزیر نے کہا اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے لہٰذا اس کا گلہ کٹ دیا جائے دربار میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ بھی تشریف پرماتے کہنے لگے بادشاہ سلامت اس وزیر نے بلکل ٹیک کہا بادشاہ نے دوسرے وزیر سے پوچھا آپ بتاؤ اس نے کہا کہ اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ پرات کیا ہے اس کا گلہ نہ کٹا جائے بلکہ اسے کتوں کے آگے ڈالا جائے تاکہ یہ ظلیل ہو کر مرے اسے مرنے میں کچھ وقت تو لگے دربار میں بیٹے اسی نورانی چہرے والے بزرگ نے کہا بادشاہ سلامت یہ وزیر بلکل ٹیک کہہ رہا ہے سلطان محمود غزنوی نے اپنے پیارے غلام آیاز سے پوچھا تم کیا کہتے ہو آیاز نے کہا بادشاہ سلامت آپ کی بادشاہی سے ایک سال ایک غریب کے بچے پلتے رہے آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی اور نہ ہی اس کے جھوٹ سے آپ کی شان میں کوئی پرک پڑا اگر میری بات مانے تو اسے معاف کر دے اگر اسے قتل کر دیا تو اس کے بچے بھوک سے مر جائیں گے آیاز کی یہ بات سن کر محفل میں بیٹا وہی نورانی چہرے والا بابا کہنے لگا آیاز بلکل ٹیک کہہ رہا ہے سلطان محمود غزنوی نے اس بابا جی کو بلائیا اور پوچھا آپ نے ہر وزیر کے پیسلے کو درست کہا اس کی وجہ مجھے سمجھائی جائے بابا جی کہنے لگا بادشاہ سلامت پہلے نمبر پر جس وزیر نے کہا اس کا گلہ کٹا جائے وہ قوم کا قسائی ہے اور قسائی کا کام ہے گلے کٹنا اس نے اپنا خاندانی رنگ دکھایا غلطی اس کی نہیں آپ کی ہے کہ آپ نے ایک قسائی کو وزیر بنا لیا دوسرا جس نے کہا اسے کتوں کے آگے ڈالا جائے اس وزیر کا والد بادشاہوں کے کتے نہلایا کرتا تھا کتوں سے شکار کلتا تھا اس کا کام ہی کتوں کا شکار ہے تو اس نے اپنے خاندان کا تعارف کر آیا آپ کی غلطی ہے کہ ایسے شخص کو وزارت دی جہاں ایسے لوگ وزیر ہوں وہاں لوگوں نے بوگ سے ہی مرنا ہے اور تیسرا آیاز نے جو پیسلہ کیا تو سلطان محمود سنو آیاز سید زادہ ہے سید کی شان یہ ہے کہ سید اپنا سارا خاندان کربلا میں زبح کرا دیتا ہے مگر بدلہ لینے کا کبھی نہیں سوچتا سلطان محمود اپنی کرسی سے کڑا ہو جاتا ہے اور آیاز کو مخاطب کر کے کہتا ہے آیاز تم نے آج تک مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم سید ہو آیاز کہتا ہے آج تک کسی کو اس بات کا علم نہ تھا کہ آیاز سید ہے لیکن آج بابا جی نے میرا راز کولا آج میں بھی ایک راز کول دیتا ہوں اے باشا سلامت یہ بابا کوئی عام ہستی نہیں یہی حضرت خضر علیہ السلام ہے